ابت فرید آباد کی فرید آباد کے اس چیکٹر ستاسی میں آس دوپہر اچانک ایک مٹھائی کے دکان میں آگ لگ گئی جس کے بعد یہ فیل گئی اور آس پاس کے دکانوں میں بھی لگ گئی جس کی چپیٹ میں آ کر پانس دکانیں پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہیں اسی دوران مٹھائی کے دکان میں رکھے گیس کے سلینڈر بھی پھٹ گیا حالانکہ اس درگھٹا میں کوئی ہتا ہت نہیں ہوا دکھائی دے رہا یہ بھی سن آباد کی تکبیریں فرید آباد کے اس چیکٹر ستاسی کی مارکیٹ کی ہیں جہاں آباد سب سے پہلے ایک مٹھائی کے دکان میں لگی تھی مٹھائی کے دکان میں رکھے سلینڈر پھٹنے کے بعد یہ فیلنی چال ہو گئی آس پاس کے دکانیں پوری طرح شولوں میں تبدیل ہو چکی تھی فائبرگیٹ کی کئی گاڑیوں نے بڑی مشکت کے بعد آباد برکا بھوبایا راول جی یہ کونسی چگہ ہے یہ جہرینہ گرہ ہے سیکٹر ستاسی رویل ہیلز کے باس تو یہ یہ کچی چیز کے دکان یہ اگر آپ کے ناریز میں ہوگی یہ دکان کو اپنا رکھتی کینٹی ٹائپ میں اس میں آگ لگی جی پہلے تو یہ آدھا جا کٹی دکان میں آگ لگی تو پتہ لگا کیسے آگ لگی ہوگی اس سے بتا دی تو کینٹی نہیں خوکیا جی اس کے بعد یہ جو نیچے کا بیسمنٹ بنا ہوئے اس میں آگ لگی ہے اور جو سائٹوں کی دکان ہے اس میں بھی لگی ہے اور اوپر جو آئی سیلز تار جا رہے ہیں اسی یہ ٹوٹ گیا ہے اس میں دھماکہ بھی ہوئے ہیں دھماکہ سلینڈر پٹے ہیں جی سلینڈر پٹے ہیں تو کیا کارن کچھ پتہ لگا آپ ابھی تو کچھ پتہ نہیں جی آدھے گھنٹے پہلے آگ لگی جی اس کے بعد 5 اگر کو فاؤن کیا بندری بیسمنٹ میں 5 اگر آگی پولیس والوں کو کیا وہ بھی آگے بندری بیسمنٹ میں کٹی دکانیں یہ دو تھین چیئی دکان ہی جن میں آگے ملی تھی کیں دکانے میں آگے لگی ہے اور کٹین کھچکی ہیں سائٹ میں دکانیں اندر پہنچ چکی ہیں آگے ڈھینٹیو شسر صاحب دکان میں آگے لگی ہے کیا ہے ماملہ ابھی سوچنا ملی تھی کہ ہم دکانوں میں آگے لگی ہے تو پولیس موکے براہ شکی ہے اور فیہر بیٹ پر موکے بلوی پھائے مجید اپنا کام کرنے لگ رہی ہے کتنی دوپانے لپیٹا میں آئی ہے ابھی اس چیز کی پتا کر لیں گے بعد میں آپ کو بتا دیں گے تو کیا کچھ تار بار بھی ٹوٹی ہے بجلی بغیرہ کی ہاں تار ٹوٹی ہوئی پڑی ہے کوئی دھما کے بھی ہوئے ابھی اس چیز کے بارے میں پتا کر لیں گے جیسا بھی ہوگا بتا جارہا تین دھما کے ہوئے ہیں اس چیز کے بارے میں پتا کر لیتے ہیں بعد میں پتا دیں گے